اسلام علیکم خان صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے تو بڑی باتیں ہوئیں ہم نے ویلوگ کیا تھا جب ایک سال ہو گیا اور رہائی کی ڈیٹس کے اوپر بھی ہم نے بہت سارے ویلوگ کیے اب ایک سال سے زیادہ کرسہ ہو گیا لیکن خان صاحب رہا نہیں ہو سکے اس کے بعد یہ بھی کہا گیا خان صاحب ہو سکتا ہے رہا ہونے کے بعد وہ اسے بہار چلے جائیں اور سیاست میں واپس نہ آئیں اور حکومت کے جانے کے حوالے سے بھی پریڈیشنز دی جاتی رہی کہ حکومت اکتوبر میں جائے گی اگست میں ج جائے گی یا سپٹیمبر میں جائے گی آج جو ہے وہ ایک بڑی ڈیولپنٹ یہ ہے کہ اب حکومت جو ہے وہ کوشش کر رہے گے سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد بڑھا دی جائے اور اپنی مرضی کے ججز تائنات کر دیے جائیں تاکہ آگے حکومت چل سکے آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت جو ہے وہ کتنی مستحقم ہے حکومت کب تک گھر جا سکتی ہے یا حکومت کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ مزید طاقت لے رہی ہے وہ اس طرح کی کام کر رہی ہے اور خان صاحب کی ر پالے سے بھی ذرا گائٹ کر دیں کہ اگر رہا ہوتے ہیں تو آپ کو لندن جاتے نظر آ رہے ہیں یا پہلے مدینہ شریف جائیں گے عمرے کی سعادت حاصل کر دیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی اللہم محمد وعالی محمد سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ حکومت کا یہ منصور صاحب کو روکنے کا جو پلان ہے وہ فیل ہو جائے گا دوسرا یہ ہے کہ جو حکومت ہے وہ میرے حساب سے اس کی دو ٹائم ہیں پیک کے بنتے ایک تو وہ یہی ہے کہ یہ چار سپٹمبر جو ٹائم ہے نا چار سپٹمبر تھا اٹھائی سگست سے چار سپٹمبر یہ چھے دن ایک امپورٹنٹ ہے اس کے بعد چودہ سپٹمبر سے آن ورڈ پھر امپورٹنٹ ہے اب چودہ سپٹمبر سے دو اکتوبر اور اس سے پہلے یہ جو چھے دن کا پیچ ہے نا یہ بھی دینا ضروری ہے کیونکہ یہ بھی تفیسٹ پیریڈ ہوگا حکومت کے لیے حکومت کے لیے اٹھائیس سے لے کے چھے تک کا ایک پیریڈ ہے جس میں اس کے گرنے گرانے کے جو بھی سیدھیں ہیں یا اس کے جو بھی فیلیر جس کے نصیب ہوں گے اگر یہ ٹائم انہوں نے برلپ جیسے ہمارے تو آپ کو پتا ہے کہ بھینس کا دور سب نہیں پیا ہوئے تو چیزیں آگی جا رہی ہیں تو اگر چورہ سپٹمبر سے پھر دو اکتوبر تک کیا گیپ بنے گا اس میں لازمی بہت بڑی تبدیلیاں ہو ہی جائیں گی سن اپنی پوزیشن چینز کر رہا ہے دیفینیٹلی آپ کے جتنے بڑے ہائی پروفائلز ہیں ان کے سن کی وہ جو تبدیلی ہوگی ان کے ہوپ ہاؤس سے نکلنا تو وہ دیفینیٹلی ہٹ کرے گا یہ جو پلیسمنٹس ہوتی ہیں آپ یہ دیکھیں کہ اگر سو بندہ ٹاپ پہ آیا تو سو بندے کا جو پلینٹری چارٹ ہے جو ان کی پسنل چارٹ میں پوزیشنز ہیں وہ سیم ہوگی سن سب کا ہی تقریبا دوسرے گھر کا ہوگا کیونکہ سرکار سے جڑے ہیں پہلے کا ہوگا دوسرے کا ہوگا نہیں تو چھتے اور چوتھے کا بھی ہوگا یا دسمے کا ہوگا بس ان پانچ پلیسمنٹ کے علاوہ سن نہیں ہوگا کسی کا کیونکہ وہ سرکار میں آیا اسی طریقے سے پھر ان کے پرفائل ہے کوئی غریب سرکار میں آیا کوئی امیر سرکار میں امیر ہے تو اس کا مرکری دسویں گھر کا ہو وینس اس کا جو ہے دسویں گھر کا مرکری کے ساتھ ہو پوائنٹ سمجھ رہے ہیں اب یہ سارے جتنے بھی ہیں ان کو ایک ہی سمجھیں آپ موسٹی ایک نہیں تو دو تین لوگ سمجھیں بس ان کو میکسیمم آپ سمجھیں کہ جب یہ موومنٹس ہوں گی تو دیفنیٹلی یہ ہٹ آ سکتی ہے کیونکہ اگر ان میں جمنائی ہیں سارے جمنائی کی سیٹ جانی جانی ہے موسٹی بزنس مین ہوتے ہیں بزنس مین موسٹی مرکری سے ہوتے ہیں مرکری کی اس میں یا مون جمنائی ہوگا کیونکہ برینز ہوتے ہیں سینیٹرز جو ہیں یا اس ٹائپ کے جو پارٹیز کے برین ورگو ہوگا لبرا ہوگا میکسیمم لوگ اسی میں آپ کے یہ فال کر دے ہوتے ہیں ورگو، لبرا، جمنائی جو ہائپر فائٹ کیپلیکور اس سے زیادہ ایریز ہو گیا بس اس سے زیادہ سیجیٹریز اس سے زیادہ نہیں ہوتے ہاں سکورپین کہلیں بس اب ان چار پانچ جو نام لیے ہیں انہی نے یوں ہونے ہیں بدلنے ہیں مون سائن، سینڈن، سن کچھ نہ کچھ پیچ کرتا ہوگا تو اب یہ جو پلانیٹ کی پوزیشن جب بدلیں گی تو اس کے امپیکٹ میں آئیں گے ایک آپ کو یاد ہوگا کہا کہ بائیس کا جلسہ جو نہیں ہوا بائیس اگست کو تو خان صاحب کے بائیس سے معاملہ ڈیلے میں جا رہے تھے کتنے دن تک جب تک مرکری ریٹرو گریٹ دائے گا مرکری ڈیریکٹ ہو جائے گا اٹھائیس کے بعد انتیس کا دن خان کو فیور نہیں دیتا پانچ نمبر ہے تو دو نمبر مخالق ہے تیس تاریخ کا مہینہ پتہ نہیں سپٹمبر جی اگست تو اکتیس اگست کا ہے سپٹمبر تیس ستمبر تیس اور آگے اکتیس تن ہی ہوگی پھر یکم چل پڑے گی جی تو اس حساب سے یہ ہے کہ پھر عمران خان کے لیے یعنی کہ انتیس کا دن نکالنے ہاں اگلا تیس کا تین بھی ٹھیک ہے اور یکم کا ایک بھی ہاں یہ تقریباً اگلے جو تین چار دن ہیں وہ ان کے لیے بڑے چار سپٹمبر سے پہلے پہلے خان کو فیورز آ سکتی ہیں اٹھائیس اور چھے کے درمیان اس ٹائم پہ آپ کے پاکستان کے یہ چانسیز ہوں کے کہ پھول کی پتیاں ختم ہو جائیں اب وہ دونوں سائلوں پہ ہی ہو سکتا ہے پھول کی پتیاں کا استعمال دونوں طریقوں سے ہی ہوتا ہے ساتھ ہی آپ کے انڈے بھی ختم ہو جائیں ہیرپورٹوں کے قریب وہ بھی اس میں شامل کریں سیم ٹائم پہ اگر امران خان کی یہ ساری صورتحال جو ہے وہ یہ تھی اس کے مون سائن سے اور اس کے چھے سے آن ورڈ ہے اس کے اسینڈن سے اب اس کا یہ کیشمنی نقشترہ ہم بار بار بتاتے ہوتے ہیں اگر نقشترہ کی فورکاسٹ لگائیں نا جو زیادہ زومڈ ہے نو سپٹمبر سے لے کے امران خان کو گیارہ نومبر تک اپنی موج کرے جو اس نے کرنا کرے جو کرنا چاہے گا وہ کرے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرانسلیٹ کریں اس کو کہ آرٹ کو جلسہ ہوتا ہے جلسے میں یہ خود ہوتے ہیں خان صاحب خود خطاب کرتے ہیں بیزہ بیزہ کر دیتے ہیں نو سے آن ورڈ ان کے پاس گیارہ تک میدان گیارہ جی ان کی پیور سپٹمبر کی میں آج آپ سمجھ لیں عمران خان کی سپٹمبر کی ڈیٹیل فور کاس دے رہا ہوں یوں سمجھ لیں لیکن ساتھ ہی یہ یاد رکھیے گا کہ پنڈی والے تو پھول پھر مگوا مگوں کے پھول نگر سے رکھیں یہ اس دن اچھا والا بزنس ہو سکتا ہے ان ہفتوں میں یہ نہ ہو بلکہ مجھے یاد آیا اگلے دن ایک دبائی والے کا پھول آیا وہ کل میسی جائے ہو یہ آپ نے کہا تھا تو ہم نے سمان کٹھا کر کے رکھ لیا تو اب میرے ساتھ والے دوست مجھے ٹونٹے کر رہے ہیں کہ بھئی تم نے راشن جائے دو مہینے کا کٹھا کر کے رکھ لیا اب اس طرح سے مزاق تو ہمارے نہ بنائے اور نہ خود بنے آپ لوگ کو بتا دیا کہ سمان آگے ضائع نہیں جائے گا کٹھا ہوا آپ کو اپنا لیونگ سٹائل بدلنا یوں کے والوں کا اب سمجھ آ چکی ہے آپ لوگوں کو بھی اب یہ دو مہینوں میں سمجھ آ جائے گی میں جو جو کہہ رہا ہوں پھر دو مہینے اس قوم کی اکلدار نکلنے کے لیے نومبر سے پہلے پہلے یہ سب کچھ بلکہ میں لوگوں کو بڑا دیکھ رہا ہوں مایوس اور بڑا میں کہتا ہوں یار ایک دفعہ جو ہمارے اسے کے کھلے ہمیں پڑھنے دو بس مکنے دو کہانی اس کے پاس ہم بہت اچھے ہو جائیں گے نیشن بن جائیں گے مار کھا گی اب ہم نے نیشن بننا ہے اور ہم سب یونائٹ ہو جائیں گے یہ بات جو آج کل ہو رہی ہے یہ جی بلوچی مارے بلوچوں نے مار لیا پنجابیوں کو فضول باتیں دہشتگرد کا کوئی دین دھرم نہیں ہے نہ کوئی فرقہ نہ کوئی مذہب ہے نہ کوئی شیعہ نہ کوئی غور یہ جی حزبے فلانہ ہے یہ سب جاہل وجہد گوار illiterate اور آپ ہم سب اس کے ذمہ دار کیونکہ ہم نے علم کی شما جتنی جلائی ہے وہ ہم لوگ خود جانتے ہیں کتنا اگ ہم نے عمر بر مارو ہوا نہیں ہے نر منکر کو عام کرنے کے لیے کوشش کی ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں تو اس لیے یہ آگ ہمارے گھروں تک آنی آنی تھی ابھی بلکہ ایران کا لوگ بار بار کہتے ہیں جی اٹیک نہیں ہوا تو چیلم کی وجہ سے نہیں ہوا ظاہرین ادھر بیٹھے ہیں ظاہرین نے بھی سو تیاروں سے لیبنان پہ حملہ کی ہے کہانی بڑھ چکی ہے یہ صرف ظاہرین کی وجہ سے ٹائم بائے ہوئے جیسی ظاہرین نکلے کیونکہ اگر امام حسین علیہ السلام کے ظاہر کو کچھ ہوتا تو پھر وہ ڈسکریجمنٹ تھی ظاہرین کی تو جو ایران یا ایران کو فورڈ نہیں کر سکتے تھے مذہبی طور پہ بھی ایک بہت بڑی وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہونی تھی کہ ازادار امام حسین کی راہ میں رکاوٹ بننا جو سب سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک دنیا کی جو سروائیول کے لیے ہے یا اس کو ایک جہد دینے کے لیے اس کے اندر رکاوٹ بننا یعنی کہ دنیا کے سب سے بڑے مشن کے دمیان میں رکاوٹ حائل کر دینا تو اس وجہ سے انہوں نے کیا ہے یہ ظاہرین واپس جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ایران والا جو روم کی حسرت وہ بھی پوری ہو جائے گی اس کے بعد یہ ہے کہ یوکرائن رشیہ بھی اپنے فل آپ نے دیکھا یوکرائن اندر آ گیا اور اب اس کے ایٹمی ہم دیکھنے کے ٹرانسفیز میں تو یہ سارے اوورال سیناری اور اب آپ یاد کریں جب ہم کہہ رہے تھے کہ ہماری بارڈر سائد اگر یہ ہوئے تو ادھر سے ہم لے اگر وہ ہوا دو در سے ہم لے وہ نہیں ہو رہے اب یہ آپ کی بلوچستان میں اس ٹائم پتہ ہے کہ ظاہرین کی بسوں کو جو تفتان بارڈر بند کر کے کسی اور راستے سے لانے کی باتیں ہو رہی ہیں سر یہ بلوچستان وہی بلوچستان ہے اب آپ سمجھیں اسی طریقے سے کے پی کے میں آرہیی صورتحال بڑی تف چل رہی ہے یہ وہی باتیں جو میں کیا کرتا تھا کہ ہمارے پوری بورڈر سائیڈ پہ جو ہے انجسٹ ہوگا وہ ہو چکا ہے اب within the country انجسٹ کی بات ہے اس کے لیے قوم ہوش کے ناکم لے اور اپنے آپ کو کسی بھی فتنے کا حصہ بننے سے بچائیں بلکل ٹھیک ہے اسامہ صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے ناظرین جہاں ہمارے ویلوک کا ہتم ہوا مجھے اور محمد اسامہ علی صاحب کو دیں اجازت آکر میں مارا بہت شکریہ